مطرم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ و اصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سائل نہ سوال کیا کہ حضرت اگر کسی کے پاس فی الحال روپیہ پیسہ نہیں ہے لیکن پروپرٹی کے اعتبار سے مال تجارت کے اعتبار سے اگر وہ صاحب نساب ہے تو قربانی کیسے کرے کیا وہ ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے دیکھئے حضرات اگر کوئی انسان فی الحال روپیہ پیسے کے حساب سے کمزور حالت میں ہے اس کے ہاتھ میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے لیکن سامان تجارت مال تجارت یا سونا چاندی اتنا ہے کہ اس کے حساب سے وہ مال کے نساب بنتا ہے چاہے وہ چاندی کے حساب سے ہو چاہے ہیں زمین وغیرہ خرید رکھی ہو بیچنے کے لیے یا مال تجارت اور کوئی رکھا ہو اور پھر حال ایام قربانی میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے کسی عزیز و قارم میں سے کسی سے بھی اتنا قرض ادھار لے لینا چاہیے جس سے اس کا ساتوہ حصہ ہو سکے یا پھر کوئی چھوٹا موٹا بکرا وغیرہ خرید کر بکری وغیرہ خرید کر وہ قربانی کے ایام میں قربانی کر سکے اور اپنے واجب کو ادا کر سکے بلکل یہ بات درست ہے کہ ادھار لینے کے بعد بھی قربانی بلکل درست اور جائز ہو جائے گی اور اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا لہٰذا یہ حیلہ بہانہ نہ کریں کہ ہمارے پاس اس وقت پیسے ہی نہیں تھے روپیا پیسہ ہاتھ میں تھا نہیں جیو خالی تھی لہٰذا ہمارے قربانی نہ کر سکے چاہیے کہ ادھار لے کر قربانی کریں بلکل قربانی جائز ہو درست ہے اگر کوئی ایسا انسان ہے جو قربانی نہ کر سکا ادھار لے کر اور ایام قربانی گزر گئے تو اب اس کو چاہیے کہ ایک بکری کی قیمت یا بکری اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے تب اس کی ذمہ سے قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ صدقہ ہکے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ واللہ تعالیٰ عالمی صواب